السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے بیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر پانچ سو چوریانسی اعتراض تیس اکتیس کا جواب مقصوبہ زمین مقصوبہ مدارس مقصوبہ مراقض کے احکام اصحاب الصفہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علم اللہ نبی بعدہ اما بعد مقصوبہ زمینوں کا حکم مقصوبہ دیوبن مقصوبہ مظاہر العلوم کتاب اور سنت کے آئینے میں بہت سے ساتھیوں نے کئی دنوں سے چند اعتراضات میڈیا پر پھیلایا کرتے ہیں اعتراض نمبر ایک دعوت و تبلیغ والے کام پر جہاد والی آیتیں پڑھتے ہیں اور اسی کام سے دین پھیلنے اور نصرت خداوندی کے نازل ہونے کی باتیں کرتے ہیں جواب نمبر تیس امیر کے ماں تحت دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لئے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا فائدہ اس آیت میں عملی کوشش کی ترغیب ہے اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اگر گھر بیٹھ کر اللہ کی ضربے لگانے سے اللہ کی مدد اور کامیابی اور اسلام کا غلبہ ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کا سفر کرنے کی یا اپنے معزز صحابہ کو قیسر روم اور قسرہ فارس کے درباروں میں دعوت و تبلیغ کے لئے بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی سیرت النبی میں محقق الامت حضرت اقدس شبلی نومانی قدس الرحو لکھتے ہیں کہ تمام معرکوں کی مہمات کا اصلی مقصد اور محور صرف تبلیغ اسلام تھا حضرت اقدس شبلی نومانی نے یہ بات غزو موتا کے ذیل میں لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لئے حضرت حارس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کے پاس بھیجا تھا مگر راستے میں عرب اور شام کی سرحد کے قریب سردار شرحبیل عمرو نے تبلیغی صحابی کو شہید کر دیا اس کے قصاص کے لئے جنگ موتا سن آٹھ ہجری میں ہوا تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگر دائعیل اللہ ستایا جاتا یا قتل کیا جاتا تو وہی نازل ہوتی اور نبی قصاص لیتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد تبلیغ والے کو جس نے بھی ستایا یا تکلیف دی اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اس شرارتی فرد یا ٹولے کو سزا دی اور تبہہ وہ برباد کیا ستر کی دہائی میں افغانستان کی حکومت کے لوگوں نے دو تبلیغی جماعتوں کو شہید کروا ڈالا تھا جس کی پاداش میں ان پر جنگیں مسلط ہوئی ایسا ہی سفانکانہ واقعہ سیریا بغداد میں بھی پیش آیا اس کی پاداش میں ان ملکوں کو قدرت نے تہس نہس کر کے چھوڑ دیا اللہ کا قانون بدلتا نہیں تم بھی دین کے دعائیوں کے ساتھ جو بھی برا سلوک کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا اللہ کے یہاں ڈھیل ہے اور پھر پکڑ دار العلم دیوبن متحدہ کے آخری مفتی عظم حضرت مفتی محمد الحسن گنگوئی رحمت اللہ نے صاف لکھا کہ تبلیغ بھی ایک قسم کا معرکہ ہے حضرت مفتی عظم محمد الحسن گنگوئی مزید لکھتے ہیں کہ معرکہ کہتے ہیں خدا کے دین کی خاطر محنت اور مشکت جد و جہد کرنے کو اس کی بہت سی صورتیں ہیں ایک صورت یہ بھی ہے جو تبلیغی جماعت کرتی ہے بہرحال اس آیت میں نبر و آزمائی والے اور مرکز نظام الدین سے جھوڑے تبلیغی ساتھیوں کے لئے اللہ کی مدد کا واضح وعدہ ہے جو لوگ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مرکز کے مقابلے میں مرکز زرار بنا رہے ہیں اور اسلامی امارتی نظام کے مقابلے میں کفری پارلیمانی شرائیت کے نظام کا مطالبہ کر رہے ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے اور ان کے بغاوت کے شر سے امت اسلامیہ کو محفوظ رکھے اور ان کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ تاریخ اسلام میں آج تک نہ کوئی جماعت کفری پارلیمانی شرائیت کے نظام کے تحت نکلی ہے نہ خود ان کی اپنی تبلیغی جماعت پارلیمانی نظام کے تحت نکلتی ہیں سب امیر کی ما تحت ہی کام کرتی ہیں حضرت جی مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کا معتاریزین کو جواب علماء کرام کی جماعت جس میں مولانا علیمیہ ندوی مولانا منظور نعمانی رحمہم اللہ بھی شریک تھے سوال کیا حضرت جہاد والے خروج کی آیت دعوت تبلیغ خروج کے لئے کیوں پڑھتے ہو حضرت جی نے فرمایا دعوت اور جہاد وضو اور تیمم کے معنی دے دعوت وضو ہے اور جہاد تیمم گردے کو پانی سے دور کرنا وضو ہے اور گردے کو گردے سے دور کرنا جہاد ہے جب تک پانی میسر ہو تیمم کیسے جائز ہوگا جب پانی میسر نہ ہو تو پھر تیمم ساری دنیا والے تمہاری دعوت کو سننے بیتاب ہے سن بھی رہے ہیں قبول بھی کر رہے ہیں تو تمہیں دعوتی کام میں آگے بڑھنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعو الاللہ فرمایا یعنی میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف یہ نہیں فرمایا کہ میں لوگوں کی جان مارتا ہوں اس لئے اصل دعوت ہوئی نہ کہ جہاد اصل وضو ہے اور تیمم اس کا بدل اعتراض نمبر اکتیس الحلال بین والحرام بین یعنی حرام اور حلال تو واضح ہو چکے ہیں تو پھر یہ قبضہ مافیا والوں کے قصب کیے ہوئے مساجد اور مدارس اور مراکس کس خاتے میں جائیں گے اور ان کا شرعی حکم کیا ہوگا جواب اس موضوع کو خوب تلاش کرتا رہا اتفاق سے اللہ کے کسی نیک بندے نے میرے واتس اپ پر اس طرح کا مضمون ارسال کیا جس کی ایمہ پر تفصیلی جواب لکھنا آسان ہو گیا اللہ اسے جزائے خیر دے مقبوضہ دار العلوم یا کسی اور مقبوضہ جگہ میں عبادت کرنے کا حکم کیا ہے دار العلوم دیوبن دو ہیں ایک دار العلوم دیوبن مقبوضہ اور دوسرے دار العلوم دیوبن وقف متحدہ دار العلوم دیوبن چوبیس مارچ انیس سو بیاسی کی رات کو ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا مقبوضہ دار العلوم دیوبن پر کانگریسی قائد مولانا اسعد صاحب مدنی فیض آبادی رحمت اللہ کی قیادت میں خاصبین نے چوبیس مارچ انیس سو بیاسی کی رات میں قبضہ کر لیا تھا اور آج تک وہاں قبضہ برقرار ہے اس میں نماز پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مقصوبہ جمین ہیں اس طرح مقصوبہ زمین میں دیگر عبادت تو نماز تعلیم و تعلم اور اس پر مال لگانے کا حال ہے اگر آدمی نماز میں قابل سطر حصے کو ریشم کے لباس سے چھپا کر نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہوگی مگر آدمی گنہگار ہوگا جیسا کہ مقصوبہ یعنی غصب کی ہوئی زمین پر نماز کا حکم ہے یعنی مقصوبہ جگہ میں نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ برقرار رہے گا انبیاء علیہ السلام علم و حلم کے مینار ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں علم میں بھی اور حلم میں بھی جس طرح مدارس سے علمی ورثہ ہاتھ لگا اسی طرح دعوتی کام میں لگ کر حلم یعنی برداشت کا ورثہ بھی حاصل کیا جائے صحیح حدیث ہے کہ علم تعلم سے یعنی استاد کی صحبت سے آتا ہے اور اسی طرح حلم یعنی دعوتی محنت میں نامسعید حالات پر جمنے سے آتا ہے دعوتی محنت میں قدم قدم پر مشقت اور مجاہدہ ہے باوجود اس کے جب دعوتی کام والے خوشی خوشی اس مشقت کو برداشت کرتے ہیں اور اس پر جمتے ہیں دونے بارگاہِ الہی سے علم اور حلم عطا ہوتے ہیں فائدہ دعائی میں جس درجہ کا حلم اور برداشت پائی جائے وہ اسی درجہ کا دعائی ہے کم حلم والا چھوٹے درجہ کا اور زیادہ حلم والا بڑے درجہ کا دعائی ہے اپنی خود کی اصلاح کے لئے دعوتی کام میں چلنے والے میں حلم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اس لئے کہ یہ ہدایت کا تعلیب ہے پنساری کی دکان میں بکرا گھس کر چنے کے تھیلے میں سر ڈال کر کھانے لگتا ہے پنساری بنیاں اور اس کے ساتھی اس بکرے پر لاتھیاں بھی برساتے ہیں تب بھی وہ مار برداشت کرتا ہے لیکن چنہ کھانا نہیں چھوڑتا اس لئے کہ وہ چنے کا تعلیب ہے دعائی اسی طرح کا ہوتا ہے وہ تعلیب ہے خود کی اور عوام الناس کی ہدایت کا اللہ کی رضا کا اللہ رب العزت نے ایسے ہی دعائیوں کے بارے میں فرمایا میں انہیں اپنے علم سے علم دوں گا اور اپنے حلم سے حلم دوں گا حدیث قدسی ہے جس طرح تعلیمی حلقوں میں بیٹھ کر علم سیکھا جاتا ہے اسی طرح روزانہ کی گشتوں اور ملاقاتوں میں دو چار ایسے ملاقاتیں بھی شامل ہو جائیں جہاں دعائی کی بات نہ سنی جاتی ہو اس کی بے عزتی کی جاتی ہو گالی گلوچ سے نوازا جاتا ہو مار دھار تک کا خوف ہو اس بے اکرامی والے گشت اور ملاقات کے بغیر علم سیکھنے کو نہیں ملے گا آندرہ پردیش میں کڑپا زلا ہے وہاں کے اجتماع میں مرہوم عابد خان صاحب کا بیان ہوا عابد بھائی نے خوب رولایا مجمع کو اور خود بھی زارو کتا روتے رہے خوب تشکیلے ہوئی جب کھانے کے لئے بیٹھے تو ہمارے پرانے ساتھی عوض بن زیلا نے کہا کہ عابد ادھر آؤ عابد بھائی نزدیک ہوئے تو عوض بھائی نے کہا کہ عابد تو سوچتا ہوگا کہ میں نے اچھی تقریر کی مجمع کو رولا دیا ارے تس سے بہتر تو کھوٹے کی رنڈی ہے جو ناچ گا کر سیرت کے واقعات سنا کر لوگوں کے جیب کھالی کر دیتی ہے اپنا دیوانہ بنا لیتی ہے تو تو اس کے سامنے عشر عشیر بھی نہیں عابد تو کبھی بھی یہ نہ سوچ کہ تو بہت اچھا بیان کرتا ہے یہ سب اللہ کرواتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں بیٹا عابد بھائی نے روتے ہوئے کہ بھائی محبوب اگر یہ ہمارے بڑے نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہمیں ہمارے عجب اور تکبر ہلاک کر کے چھوڑ دیتے رحمت اللہ علیہ مجمعین کاش کہ ہمارا مولی سید خان بھی اپنے ابو کے راستے پر چلتا تو کتنا قیمتی ہو جاتا شان نزول آیت فَلَوْ لَا النَّفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةِ ترجمہ ایسا کیوں نہ کیا جائے ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت باہر جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے پچھلی آیات میں ان دین صحابہ کا بیان تھا جو اللہ کے راستے میں جانے سے رہ گئے تھے ان پر پچاس دنوں کے لئے عطاب بھی ہوا تھا اس لئے جب بھی صحابہ سے نکلنے کو کہا جاتا تو صحابہ مارے خوف کے سب کے سب نکلنے کو تیار ہو جاتے تھے تو انہیں روکا گیا اور کہا گیا کہ سب کے سب نہ نکلو بلکہ چھوٹی جماعت نکلیں لطیفہ جو مدینے میں رہ جائے وہ تفقہ فی الدین حاصل کرے اور جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں وہ تفقہ فی الدعوہ حاصل کرے فائدہ شبہ کا ازالہ لطیفہ وعلی الثلاثة اللہذین خلفو ترجمہ وہ تین صحابہ جو پیچھے چھوڑ دئیے گئے تھے یعنی ان تینوں صحابہ کا پیچھے رہ جانا بھی اللہ کی منشاہ تھی منشاہی عزدی سے وہ لوگ پیچھے چھوڑ دئیے گئے تھے اگر یہ تینوں صحابہ اپنی مرضی سے پیچھے رہ گئے ہوتے تو قرآن مجید میں لفظ خلفو کے بجائے استخلفو ہوتا یعنی وہ پیچھے رہ گئے تھے اس وضاحت کی وجہ حضرت صحابہ کی تعظیم اور تقریم ہیں اہل تشریع اس واقعے کو بنیاد بنا کر حضرات صحابہ پر سب و شتم اور تبرہ کرتے ہیں الغرض ان تینوں کے پاس مال تھا اور انہوں نے اپنے مال پہلے ہی سے پیش کر دیا تھا مگر وہ تینوں صحابہ ردوان اللہ علیہ مجمعین غزوے میں نہ پہن سکے تو پچاس دنوں تک ان سے بائیکارٹ کر دیا گیا تھا پھر توبہ قبول ہوئی توبہ کی قبولیت کا قرآن شاہد ہے تو پھر ان تینوں پر سب و شتم کرنا حرام ہوا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا اعلان قرآن میں ہیں فتاب علیہ وحدہ اس طرح ان تینوں صحابہ کی توبہ کا اعلان بھی قرآن میں موجود ہے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اصحاب سفہ یہ وہی جگہ ہے جہاں صحابہ کرام ردی اللہ تعجمعین بیٹھ کر تفقہ فی الدین حاصل کیا کرتے تھے دنیا کی پہلی درزگاہ وہی بابرکت سفہ ہے اور اس کے طلبہ اصحاب سفہ عظمت نسبتوں کی وجہ سے ہوتی ہے صفہ مروہ مشعر حرام کو شعائر اللہ کہا گیا وہاں پر کیا رکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں مگر اللہ کے نیک بندوں کے کچھ عمال اور قربانیاں وہاں پر ہوئی تھی اس لئے وہ مقامات شعائر اللہ کہلہ دے اسی طرح سے سفہ اور علیہ سفہ کا مقام اور اس کی عظمت ہے ایک عرصے تک وہاں قال اللہ اور قال رسول کا مذاکرہ تعلیم و تعلم ہوا کرتا رہا اس سے بڑھ کر سفہ کی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر محدث اسی سفہ کے طلاب میں شمار ہوتے تھے شعیوت کا زہر شیعہ کا پرستار جب صدی زبان کھولے گا تو اس کی زبان صحابہ اور صحابہ سے منسلک چیزوں کی ناقدری اور ان کے بے حصیت ہونے کو ثابت کرے گا اسی طرح کا رویہ مرکز نظام الدین کی وقعت اور حصیت کے بارے میں اختیار کیا گیا تھا مرکز نظام الدین کیا ہے وہ تو ایک درگاہ علیہ سی گھرانہ اس کا مجاور ہے وغیرہ وغیرہ حالانکہ وہاں ایک صدی سے زائد عرصے سے سارے عالم کے لوگوں کی ہدایت کی فکر کی جا رہی ہے اور جہاں سے دین کے آہیا کا کام جاری ہے ہدایت پھیل رہی ہے اللہ قبول فرمائے عقیدہ عظمت صحابہ حضرات صحابہ کرام رضیان اللہ عنہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں یہ وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے دین کیوں دنیا میں پھیلایا انہوں نے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور بعد والوں تک پہنچایا یہ وہ مبارک ہستیاں اور مبارک جماعت ہیں جس کو اللہ جللے شانہوں نے اپنی نبی کی مساحبت کے لئے چھنا اور یہ طبقہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ بنا کر اس کا اتباہ کیا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم فرماتے جیسے دین کی راہ اختیار کرنی ہو تو وہ ان کی راہ اختیار کرے جو دنیا سے گزر گئے ہیں اور وہ حضرات صحابہ ہیں جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے قلوب ان کے پاک تھے علم ان کا گہرہ تھا تکلف اور تصنع ان میں نہیں تھا اللہ جللے شانہوں نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور دین کی اشاعت کے لئے چونا تھا اس لئے ان کی فضیلت ان کے رتبے کو پہچانے ان کے نقش و قدم پر چلے ان کے اخلاق اور ان کی صیرت طیبہ کو مضبوط تھام لے اس لئے کہ وہی جماعت ہدایت کے راستے پر تھی یہ اثر صحیح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سمجھنے اور پہچاننے کے لئے حضرات صحابہی کی زندگی معیار ہو سکتی ہے کیونکہ یہی وہ مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست مشکات نبوت سے استفادہ کیا اور اس جماعت پر آفتاب نبوت کی شعائیں بلا کسی آڑ و ہجاب کے بلا واسطہ پڑی اور ان میں جو ایمان کی حرارت اور نورانی کیفیت تھی وہ بعد والوں کو میسر آنا ناممکن تھی اس لئے قرآن حکیم نے اس لئے قرآن حکیم اس لئے استمرار کے ساتھ امت مسلمہ کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کل کے کل عدول اور متقن ہیں اور ان کا اجمع شرعی حجت ہے اور ان کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہیں حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت کمالات نبوت کی آئینے دار اور اصافی رسالت کی مظہر اطعم ہیں حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ خسائل حمیدہ شمائل فازلہ اور اخلاق کریمہ اس لئے ان کی راہ کی اتباع ضروری ہے جو امت مسلمہ کو ہر قسم کی گمراہی سے بچا سکتی ہے تعلیم جاری مگر دعوتی کام سے بے رخی اور بے زاری وعید جب تم دعوتی کام چھوڑ دوگے تو وہی کی برکات سے محروم ہو جاؤگے صحیح حدیث اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ موجودہ پرفتن دور میں بھی علماء اکرام دعوتی محنت پر متفقہ حکم نہیں لگا سکے کوئی کہتا ہے کہ مستحب ہے کوئی کہتا ہے فرضی کفایہ کوئی کہتا ہے فرض عین اس سے بڑھ کر وہی کی برکات سے محرومی اور کیا ہو سکتی ہے فائدہ نہ جاننا ہی جہالت نہیں بلکہ غلط جاننا اور صحیح جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا یہ سب سے بڑی جہالت ہے عمل کی توفیق بقدر ایمان اور یقین میسر ہوگی جس قدر یقین مضبوط ہوگا اسی قدر عمل کی توفیق اور حلاوت نصیب ہوگی تبلیغی انپڑ سے تحجد نہیں چھٹتی اس لئے کہ وہ تحجد کی فضیلت سنتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے اور اہل علم اور مدارس کے طلبہ پر باجمات فرض نمازیں بھی دشوار حالانکہ وہ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں مگر یقین سے کمزور ہیں فجر کی نماز کی جماعت سے تجربہ ہو جائے گا انپڑ تبلیغیوں سے مسجد کی صفحے سجی ہوئی ملیں گی اور اہل علم آٹے میں نمک کی مانین اور یقین مڑتا ہے دعوتی محنت سے انپڑ کے پاس دعوتی محنت ہے اور پڑھا لکھا دعوتی محنت سے دور اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ایسے علم سے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع اہلا میں پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو کم بھی جو پڑھا گیا اس پر عمل کا نصیب نہ ہو نا علم لا ينفع کہلاتا ہے حدیث میں کہ عمر بالمعروف اور نہیں انمنکر کرتے رہو ورنہ وحی کی برکات سے محروم کر دیے جاؤ گے پڑھیں گے لیکن سمجھ کے بغیر روایت یاد کی مگر درائیت سے محروم یعنی حال کے عمر کو کس طرح حکم علائی کے تابع ہو کر پورا کریں اس کی توفیق اور بصیرت سے محروم ہو جانا یہی درحصل وحی کی برکات سے محرومی ہیں اللہ ہمیں دعوتی کام سمجھا دے آمین وآخر